عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑی میرا مذہبی گرانے سے تعلق تھا نماز میں پڑھتا تھا تو عمام صاحب جو تینا یداتر صاحب نے لکھا کشف الموجود عمام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو اہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لیے چھات پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی آدھی رات کو سہری کا وقت وہ چھات پہ آئی ایک منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب آپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کہ اتنی اچھیہ بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لیے چھات پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری دات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کہتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکل والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑیا تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر پھر تیرے اندر شوق ہو پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے